او ہم خداوند کی روشنی میں چلے جی ناظرین میں آپ کی نیزبان سیری شروفن پروگرم کلام کی روشنی میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں جس طرح سے آپ جانتے ہیں ہم مکاشوہ کی کتاب جو کہ نبوتی کتاب اس کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں اور ان باتوں کو سیکھ رہے ہیں اور جان رہے ہیں اور ان باتوں سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں آج ایک بار پھر میرے ساتھ محترم آلی جناب پادری عزیز زنور صاحب ہے پادری صاحب آج کے اس پروگرم میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں بہت شکریہ بیٹا کہ آپ نے ان کلیسیاؤں کے بارے مکاشوہ کی اس نبوتی کتاب کو اپنے سامنے رکھا جس کے لئے میں آپ کا آپ کے ادارے کا اور آپ کے پورے سٹاف کا بے حد شکر گزار ہو کہ اس طور میں جس چیز کی بے حد ضرورت ہے ہم اس کے بارے پاک کلا میں سے سیکھ رہے ہیں پادری صاحب بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے گزشتہ اپیسوڈ میں سمرنا کی کلیسیہ کی وضاحت کی کس طرح ان پر ازارے ثانیہ آئیں مصیبتیں آئیں گربت کے شکار ہوئے بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ نے بتایا آج ہم پرگمن کی کلیسیہ کے بارے میں سیکھیں گے تو پرگمن کی کلیسیہ کے متعلق میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گے کہ یہ پرگمن کی کلیسیہ کا تاریخی اور مذہبی پس منظر کیا ہے پرگمن جو ہے یہ یونانی زبان کا لفظ ہے اس کے دو بانے ہیں ارزو زبان میں ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے شادی شدہ یعنی وہ کلیسیہ جو شادی شدہ ہے اور اس کا دلعہ مسیح سوہ ہے وہ دلن ہے اور دلعہ مسیح سوہ ہے دوسرا اس کا جو بانہ ہے وہ ہے ڈاما ڈول یا ایمان میں ڈاما ڈول کلیسیہ اگر ہم اس کو دلن کے لیے کہیں یا کلیسیہ اور دلن کہیں تو پھر یہ ڈاما ڈول کلیسیہ ہے یہ ڈاما ڈول دلن ہے اور یہ جو پرگمن ہے یہ سمرنا سے تقریبا بیس میل کے فاصلے پر ہے سہی مشرق میں بیس میل کے فاصلے پر یہ شہر واقع ہے یہ بہت دولت مند ہے لیکن افسس اور سمرنا جتنا دولت مند نہیں ہے یہ دولت مند تھا لیکن اس شے کوچک میں یہ رومن حکومت کا مسیح خداوت کی سنبوتی کلام سے پہلے تقریبا قبل چار سو سال سے یہ در الخلافہ تھا یہاں جب کلیسیہ قائم گئی تو یہاں وہی لوگ جو تھے جو اس شہر میں رہتے تھے یعنی ایک تو غیر یہودی وطپرس یونانی رومی اور مذہبی یہودی اس میں رہتے تھے یہی وجہ تھی کہ یہاں دولت بھی تھی اور یہاں تعلیم اور تعلیمی ادارے بھی بہت سارے تھے یہاں ایک کتب خانہ تھا مصر میں اسکندریہ کے مقام پر اہد قدیم سے تہائی مشہور کتب خانہ ہے یہ اسی سٹائل کا یا اسی سائز کا آپ کہہ سکتے ہیں کتب خانہ تھا اور تقریباً دو لاکھ کے قریب تو مار وہاں پر اس کتب خانہ میں موجود تھے جن کا تعلق اہد اعتیق اور اہد جدید سے تھا چونکہ یہ تو مار بھی وہاں پر تھے اس کتب خانہ اس سے ساپ ظاہر ہے کہ یہ کلیسیا اماندار تو تھی لیکن ڈابا ڈول تھی اس کو خدا ہوں دریں کلیسیا ہونے کا درجہ تو دیا تھا اس کو درن کا درجہ تو ملا تھا لیکن یہ ایک ڈابا ڈول کلیسیا تھا پھر یہ بھی تھا کہ یہاں پر وہ چمڑے کے تو مار تیار کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ اسی شہر میں سب سے پہلے اجاد کیا گیا تھا اسی لئے وہاں پر بائبل کے بائبل مقدس کے نئے ادرامہ کے پرانے ادرامہ کے جو تمہار تھے وہ وہاں پر موجود تھے اسی شہر میں کیسر کا بوت خانہ بھی تھا اور وہاں اس کا بوت نصب تھا جس کی پرسش کرنا ہر شہری پر لازم تھی کانون اسی شہر میں جو سب سے کہہ لیں کہ کسی حد تک خوبصورت بات میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ کانسٹنٹ آئین کیسر مسیحی ہوا چونکہ یہاں کانسٹنٹ آئین جو کیسر تھا وہ مسیحی ہوا تین سو پچیس عیسوی میں تو پھر اس کے مسیح ہونے کے بعد یہاں پر کلیسہ کی جو جسوانی آلت ہے معاشرتی آلت ہے یا ان کے جو کاروبار کی آلت ہے یا ان کا جو طرزِ حیات ہے وہ تو بدل گیا لیکن اس کے مسیح ہونے کی وجہ سے یہاں مسیحی حقیقتیں جو تھی انہوں نے روایات پہ ان کو تبدیل کر دیا کیسر نے اور کیسر کے جو حامی تھے انہوں نے ان کو روایات میں بدل دیا اور آج جو کچھ بھی ہمیں رومن کیتھلک چرچ پہ نظر آتا ہے اس کی بنیاد وہی ہے اگر کیسر کب ہوتا تو اب چرچس میں اور دوسری جگہ پر بے شبار دیگر بوت خانے ہیں اور بہت ساری ایسی باتیں دن کا میں ذکر کرنا نہیں چاہتا لیکن اس کانسٹرنٹ آئین کے نصیح ہو جانے کی وجہ سے یہاں بہت ساری چیزیں جو تھی وہ بدل گئی اور اس طرح یہ کلیسیا قائم تو رہے کچھ عرصے تک لیکن ڈاونڈ اور کلیسیا کس کی طرف جائیں خداوند کے اس پیغام کی طرف جو افسس کو یا سمارنا کو یا یوہنا کو یا رسولوں کو ملا ہے یا خداوند نے ہمیں دیا ہے یا وقت کی حکومت کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق ہم ان روایات کو اپنائیں کس کی طرف جائیں یہ اس دور کی پرگبن کی کلیسیا کا ایک بہت بڑا عالمیہ تھا کہ وہ اس میں کسی طرح کا کوئی فیصلہ نہیں کر پارتے تھے اور پھر اکثر اوقات دنیا اور دنیا کی باتیں ان پر غالب آجاتی تھی جس وجہ سے اس کا نام بھی پرگبن تھا اور وہ ڈاماڈول ایمان اور اعتقاد رکھنے والی ٹرڈیشنل یا روایتی کلیسیا تھی ہنگی پارتی سام بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے پرگبن کی کلیسیا کا تاریخی تس منظر بتایا ہے اور جب ہم اس آیت کا متعلیہ کرتے ہیں اور پرگبن کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ جس کے پاس دو داری تیز تلوار ہے وہ یہ فرماتا ہے یہ دو داری تیز تلوار سے کیا مراد ہے کیا ہم مسیحی المسیح کی نرم و شائستہ مزاج کے بارے میں غلط فہنی کا شکار ہے کہ وہ حلیم و مسکین تھے جبکہ یہاں ان کے ہاتھ میں تلوار کا ذکر ہے اس کے متعلق بتائیے بہت اچھی بات کی آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں اس طرح کی بدتیں جنم لے چکی ہیں جو اسی قسم کے نظریات رکھتے ہیں جس کے پاس دو داری تیز تلوار عبرانیوں چوتھا وہاں اس کی بار بھی آئیت اگر ہم پڑے تو وہاں لکھا ہے کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور محسن اور ہر ایک دو داری تلوار سے زیادہ تیز اور جان اور روح اور بند بند اور گودے کو چیر کر گزر جاتا اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جان جاتا ہے عبرانیوں کی کریسیا کو لکھا گیا یہ خط اس کا چوتھا باب اس کی باروی آیت بیان کرتی ہے کہ وہ تلوار کیا ہے وہاں دو دھاری تیز تلوار کا ذکر ہے کہ خدا کا کلام دو دھاری تیز تلوار سے تلوار ہے پھر اس کی کارکردگی بتائی گئی ہے کہ وہ جان بدن اور روح میں سے گزر جاتا ہے بتایا گیا ہے کہ بند بند اور گودے میں سے گزر جاتا ہے وجہ کیا ہے کہ وہ تلوار یا وہ خدا کا کلام زندہ ہے مؤثر ہے دو باتیں وہ زندہ بھی ہے اور مؤثر بھی ہے اور ہر تلوار سے زیادہ تیز ہیں جب وبرانیوں کے خط کا مصنف یہ کہتا ہے کہ وہ خدا کا کلام دو دھاری تیز تلوار ہے تو اس دو دھاری تیز تلوار سے جیسے آپ نے پوچھا کیا اس کا مطلب ہے پہلے بات تو یہ ہے کہ یہ دو دھاری تلوار جو ہے تلوار اکثر دو دھاری نہیں ہوتی تلوار اکثر ایک دھار کی ہوتی اب یہ نہیں کہ دو دھاری نہیں ہوتی لیکن اکثر جو ہے وہ ایک دھار کی ہوتی دو دھار کی تلوار جو ہے وہ مسیحی دکتہ نظر سے عبرانیوں کے خط کے مصنف کی نظر سے مکاشوہ کی پرگمن کی اس اکلیسیہ کے دکتہ نظر سے یہ خدا کا کلام ہے اور کلام کی دو دھارے ہیں نمبر ایک اہد اتیق ایک دھار ہے اہد جدید دوسری دھار اہد اتیق جو ہے وہ خدا اور انسان کے تعلقات کس طرح سے محفوظ مضبوط اور مؤثر ہو سکتے ہیں اس کو پیش کرتی اور نئے اہد کی کلام کی جو تنوار ہے وہ اس اہد کو پیش کرتی ہے جس اہد کو ہم عرف عام میں مسیحی فضل کا دور کہتے ہیں اور یہی مسیح خداوت کی سلیم ہے جب مسیح خداوت کی سلیم کا تجزیہ کرتے ہیں تو وہ اس طرح سے ہے جس کے بارے میں خدا کے کلام کے طالب یہ کہتے کہ یہ جو نیچے سے اوپر جاتی ہے یہ وہ توریت ہے یہ شریعت ہے یہ وہ احکام ہے جو کسی بھی گنہگار انسان کو خدا تک رسائی کے لیے سیڑھی مہیا کرتے ہیں خدا من تیرہ میں خدا ہوں غیر معبودوں کے پر سشنا کرنا میرا نام بے فائدہ نہ لینا ماں باپ کی عزت کرنا چوری نہ کرنا یہ نہ کرنا تو یہ دونوں حصے جو ہیں اس میں جو پہلا حصہ ہے پہلے چار قانون جو ہے اب یہ تختیاں بھی دو تھی اور ایک تختی پر چار حکم لکھے ہوئے تھے اور ایک تختی پر چھے حکم لکھے ہوئے تھے اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ خدا کے کلام کی دو حالتیں ہیں یا ایک سکھے کے دوروں کے انسان کیسے خدا تک پہنچ شکتا ہے یہ جان کر کہ وہ ایک خدا کی پرسس اور ایک خدا کی عبادت کرے اس کا نام بے فائدہ نہ لے اس کی ثبت کو اس کی منصوب نہ کرے تو یہ وہ ذریعہ ہے یہ وہ سیڑھی ہے یہ وہ سٹیپس ہیں اقدام ہیں جن پر کوئی بھی انسان چل کر خدا تک کرسائی حاصل کر سکتا ہے اور ملاقی تک بریسر قوم میں انبیاء نے اور دیگر لوگوں نے خدا پرس لوگوں نے امانداروں نے اسی کی تعلیم دی دوسرا حصہ جو ہے وہ جو بازوں کو ظاہر کرتا ہے وہ آپ کا اردگرد کا ماحول ہے جو شروع کہاں سے ہوتا ہے خاندان سے اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کر تاکہ جس بلک میں تو رہتا ہے تیری عمر دراز کیونکہ معاشرہ کوئی چیز نہیں اگر انسان نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے اس لئے خدا نے سب کچھ تخلیق کیا اور بعد میں اس نے انسان کو آدم کو رہبہ کو بنایا اور پھر ان کی اولاد ہوئی اور پھر سوسائٹی نے جنم لیا اس سوسائٹی نے جو قانون بنائے ان کو معاشرت قبانین کہتے ہیں اور خدا کے قلاب میں ان قبانین کو توریت میں خدا نے موسیٰ کو لکھ کر دے دیا کیا لکھ کر دے دیا جس کا آج ہم نے عیادہ کیا ہے کہ کیسے تم خدا کی عبادت کر کے خدا تک رسائی حاصل کر سکتے ہو کس طرح تم معاشرے میں رہ کر خاندان خدا پرس باپ جو ہے وہ کس طرح ایک خدا پرس خاندان کو جنم دے سکتا ہے پھر اس کے لیے ضبور 127 خدا کے خادم نے سلمان بن دعوت نے بتایا کہ اگر خدا ہی گھر نہ بنائے تو جب خدا گھر بناتا ہے تو وہ ایک ٹرائنگل ہے اس ٹرائنگل بنیادی چیز خدا خود ہے اس کی بنیاد اس کی ایک سائٹ جو ہے وہ بیان کرتی ہے کہ اس گھر کا جس کو خدا نے بنایا ہے اس کا سربرا جو اس کا جو والد ہے وہ خدا پرس ہے ابراہام کی طرح لو کی طرح ایوب کی طرح دیگر خدا کے لوگوں کی طرح پھر خدا پرس ماں ہے سارا کی طرح ہنہ کی طرح مقدس بریم کی طرح علشو کی طرح بشمار خباتین ہے جو کہ بطور ماں خدا پرس کو سمبلائز کرتی اور پھر خدا پرس اولاد ہے یہ تین چیزیں یا تین حیثیت یا تین شخصیت یا تین کورنر مل کر وہ گھر بنتا ہے جس کو گھر بناتا ہے اور خدا بناتا ہے اس لیے وہاں اس نے گھر سے شروع کیا کہ اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کر یہ پہلی بات تو یہ دو دھاری تلوار سلیم کو بھی پیش کرتی ہے خدا کے کلام کے پرانے اہذرامے کو بھی پیش کرتی ہے نئے اہذرامے کو بھی پیش کرتی ہے اور یہ دو دھاری تلوار جو ہے وہ پیش کرتی ہے کہ جو ملامت بھی کرتی ہے اور عزالت بھی کرتی کیونکہ پاک کلاب میں لکھا ہے وہ ضرور محبت کا خدا ہے حبرانیو کے خط میں لکھا ہے وہ محبت کا خدا ہے وہ محبت کرتا ہے محبت کے لئے اپنی جان دے دیتا ہے اپنے بیٹے کو بھی دے دیتا ہے لیکن وہ بسم کرنے والی آگ بھی ہے کیونکہ وہ پاک ہے اور اس کی مقدس آنگ بدی کو نہیں دے سکتی اس لئے یہ دو دھاری تلوار جو ہے وہ ملامت اور عدالت کو بھی پیش کرتی جب ہم یسائیہ کا اور سسلیقیوں کا بتارہ کرتے ہیں تو یہ دو دھاری تلوار جو ہے یہ اپنے دشمنوں سے انتقام لیتی ہے اس کے دشمن اس دنیا میں بھی خدا کے عذاب کے تابع ہیں جو خدا کے اس کی خدائی کو فیراؤن کی طرح چیلنج کرتے جو اس کی خدائی کا انکار کرتے وہ اس دنیا میں بھی ازیر اطاب ہیں اور پھر مرنے کے بعد بھی وہ زیر عذاب ہیں اور آگ کی جھیل پڑے کراتے ہیں یہ کلام دو دھاری تیز تلوار اس لیے ہے کہ وہ دشمنوں کو سے انتقام لیتا ہے یہ وہ کلام ہے جو افسس کی اکلیس میں جب خط لکھا گیا افسیوں کو چھٹے باپ کی ستر ویعیت میں تو وہاں بھی خدا کے کلام کو پیش کیا گیا اور اور یہ ان لوگوں کو کہا گیا کہ جو بدی کے ساتھ سمجھوتا کرتے ہیں وہ یاد رکھیں کہ انہیں اس کا حساب دیرا ہوگا دوسری بات یہ دو دھاری تلوار اس لیے دو دھاری ہے کہ یہ دشمن کے حملے کا دفعہ بھی کرتی ہے اور پھر دفعہ کرنے کے بعد دوسرا اس کی دھاری ہے کہ یہ دشمن پر وار بھی کرتی یہ دو دھاری تیز سلوار ہے جو میں نے بتایا کہ اہد جدید میں اس گناہ کی جڑ کو کٹ ڈالتی ہے اس تخم کو جس کو دعوت کہتا ہے کہ میں نے بیچ گناہ دے جب یا میری بھائی جب ہم پڑھتے ہیں تو میں نے بتایا تھا کہ قولن گناہ فیلن گناہ ارادت ان گناہ ان تینوں پر کوئی انسان اپنی بھگتی سے عبادت سے کابو پا سکتا ہے کٹرول کر سکتا ہے لیکن وراثت میں آیا ہوا گناہ جو آدم سے آرہا ہے اس کا علاج اس کے پاس نہیں اور اس معروسی گناہ کو جڑ سے کٹنے کے لیے خدا کے کلام کی جو خدا کا تقم ہے اس کی ضرورت ہے جس کو مقدس پترس جب اپنے خط کے پہلے بابیں بیان کرتا ہے تو وہ امانداروں سے بات کر رہا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ کلام ہے اس سے نیسرے سے پیدا ہوتا اور خدا کے کلام کا تقم جو ہے وہ گناہ کے تقم کو کٹ ڈالتا ہے پھر جا کر انسان نیسرے سے پیدا ہوتا ہے اس لیے وہ کہتا ہے کہ وہ جس کے ہاتھ میں دو داری تیز تلوار ہے وہ تم سے بات کرتا ہے جی پادی صاحب اگلا سوال پوچھ نا چاہوں گے کہ آج کل کی دنیا میں شیطان کے بارے میں ایسی تصورات پائے جاتے ہیں کہ اس کا کوئی وجود ہی نہیں اور نیکی اور بدی معاشر تکتہ دار ہیں جو کسی خاص کلچر کا حصہ ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتے ہیں لیکن پرگمن کی کلیسیات جس جگہ قائم تھی اسے شیطان کا تخت کہا گیا ہے یہ کہ ہم آج رہے ہیں اس کے بارے میں بتائیے گا پہلا سوال کا حصہ تو یہ ہے کہ ابلیس کے بارے لوگ کیا تصور رکھتے ہیں یا کیا ناظریات رکھتے جب ہم ابلیس کے وجود کی بات کرتے ہیں تو میں بطور بائبل کلاب مقدس کا طالب علم ہونے کے ناتے میں اس بات پر بغیر کسی بحث کے بغیر کسی تقرار کے یہ ایمان رکھتا ہوں کہ چون کے بائبل ابلیس کے وجود کو پیش کرتی ہے اس لیے اس کا انکار کرنا ایٹس ایک بدت ہے اور آج بھی لوگ اس بدت کے ساتھ نظریات کو پیش کر رہے ہیں جو کہ ابلیس کے وجود کا انکار کرتے دنیا میں جنہیں ہم مذاہب کہتے ہیں وہ کوئی بھی ہو وہاں ابلیس کا وجود کا تصور موجود ہے اس لئے الفاظ فرق ہو سکتے ہیں زبان فرق ہو سکتی ہے اس کے لئے کہانیاں فرق ہو سکتی ہیں اس کے جنم اور اس کے وجود کے تعلق سے جڑی ہوئی کہانیاں مختلف ہو سکتی ہیں پر کسی نہ کسی طرح ابلیس کا وجود تو پیدائش کی کتاب سے بالکل واضح اور بالکل صاف ہے جس کے بارے لکھا ہے کہ وہ شیطان کی وہ شیطان جو ہے وہ صام کی شکل میں ہوا کے پاس یا آدم کے پاس آئے اور پھر اس کے بعد آج کے دنیا کے لوگ تو بڑی باتیں کرتے بڑی باتیں کرتے ہے وہ کوئی اور نام دیتے ہیں پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بلیس ہوا کے پاس نہیں آیا ہوا سے پہلے کسی اور خاتون کا ذکر کرتے میں اس کا نام اور اس کی بیک گراؤنڈ میں نہیں جاؤں گا اس کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہے کہ بلیس نے اسے سب سے پہلے بہکایا اور اسے بہکانے کے بعد اس کے ساتھ ابلیس نے جنسی تعلقات بنائیں اور ان تعلقات سے جو اولاد پیدا ہوئی وہ پیدا اس کی کتاب میں لکھا ہے کہ انسان کی بیٹیوں سے خدا کے بیٹوں نے شادی آئی تو وہ دلیل دیتے ہیں بہکاہدہ کہ وہ اور جو تھی وہ پہلے سے تھی اور اس کے بارے میں یہ ساری باتیں ہیں میں خدا کے کلام کا تعالی علم اور اس کا اماندار ہونے کے ناتے اس بات کو سرے سے رد کرتا ہوں یہ بات غلط ہے کسی بھی مذہب کسی بھی مکتب فکر سے ہے کسی بھی یہ فلوسفر کی بیان کر دا ہے یہ غلط ہے بہت سے اکثر یہ سوال ہوا ہے اس لئے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں تو چونکہ ابلیس کا وجود ہے تو پھر اس کے کام بھی ہیں پھر اس کے کرندے بھی ہیں پھر اس کے ماننے والے بھی ہیں پھر اس کے کام اور کرندوں بھری پڑی ہے کہ کس طرح سے وہ وجود رکھتا ہے اور کیا کچھ کرتا ہے ایوب کا جب ہم اس کے صحیفے کا مطالع کرتے ہیں تو ایوب ربی کے صحیفے میں یہ بات واضح ہے کہ خدا کے بیٹے آئے اور ان کے درمیان ابلیس بھی آیا اس کا مطلب اس کا وجود ہے ہنزی پادی صاحب اس سوال کے آخری حصہ میں لکھا گیا ہے کہ پرگمن کی قیسر کا قائمتی اس شرطان کا تک کہا گیا ہے بلکل کہا گیا ہے اور درست ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پر کیسر کا بہت ناصب تھا کیونکہ کیسر کا بہت ناصب تھا اس لئے ہر شہری کو بلا امتیاز کہ یہودی ہے ینانی ہے مسیحی ہے غیر مسیحی ہے کوئی بھی ہے بلا امتیاز ہر شخص کو اس بت کے سامنے سجدہ کر کے یہ اعلان کرنا پڑتا تھا کہ کیسر میرا خدا ہے اور وہ کیسر کا بت جو تھا وہ دبت تیان کا بت تھا وہ شیطان کی ہی حیثیت رکھ تھا اور دبت تیان نے یوہنہ کو قید کر تو وہاں پتمس کے جزیرے میں ڈالا وہ تھا تو یہ بالکل درست ہے کہ وہ شیطان کی تخت گا ہم مسیح پر تکیہ کریں ایمان کے بانی اور کامل کرنے والی ذات پر دیکھتے رہیں تاکہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنیں آج کے اس موضوع کے حوالہ سے آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوالات ہو تو آپ سکرین پر دیئے گئے نمبر پر آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں لہٰذا آج کے اس اپیسوڈ میں مجھے اور پادیس آپ کو اجازت دیں خدا حافظ